الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش مرساتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پر مرے گا یاد رکھو اللہ تعالی ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے دوسری جگہ فرمایا یہ لوگ آپ سے قیامت کی متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشیف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں قیامت کی چھوٹے علامتوں میں لوگوں کا آخری زمانے میں بگاڑ قتل کی کسرت اللہ کی شریعت سے لوگوں کی دوری اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت دونوں اتنا نزدیک ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کو اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ جس طرح یہ دونوں نزدیک نزدیک ہیں اور ایک دوسرے کی بعد ہیں اسی طرح میں اور قیامت ہیں ایک بار آدمی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب امانتیں ذائقی جانے لگیں تو بس قیامت کا انتظار کرو ایک صاحب ایمان قیامت سے پہلے قتل کی کسرت اور جنگوں کی جو اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان پر یقین کرتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریبی دنوں میں علم اٹھا لیا جائے گا جہالت بڑھ جائے گی قاتل کسرت سے ہونے لگے گا ایک دوسری حدیث ہے قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت بڑھ جائے گی اور گناہ کسرت سے ہونے لگیں گے دوسری جگہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کا دور دورہ ہوگا زنا عام ہو جائے گا شراب پی جانے لگے گی مرد کم عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں پر ایک مرد ہوگا ایک مسلم کا اس پر بھی ایمان ہے کہ آخری زمانے میں فتنوں کی کسرت ہوگی اور اس کے لئے اسی میں خیر ہے کہ ان سے بچ کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے عن قریب فتنیں ظاہر ہوں گے لہٰذا جو ان فتنوں میں نہ پڑھ کر بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہیں اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہیں اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہیں یعنی ان فتنوں سے جو جس درجے میں بچے گا وہ اتنا ہی اچھا اور بہتر ہوگا ایک مومن کے ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطلاع کو تسلیم کرے کہ آخری زمانے میں انسان موت کی تمہنہ کرنے لگے گا اور فتنوں کی کسرت اور اللہ سے دوری اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ موت کو زندگی پر درجیہ دے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ ایک آدمی قبر دیکھ کر یہ کہے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سب سے برے لوگوں پر آئے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کو چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گے اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں لیکن وہ بالکل بعائی نہیں رونما ہوں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کی بلکل قریب رونما ہوں گی اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی اور بڑی نشانیاں کیا کیا ہیں قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیت المقدس کی فتح فلسطین کے شہر عوامیس میں رونما ہونے والا تعون دولت کی فراوانی اور زکاة کے مستخقین کا ختم ہو جانا فتنوں کا ظہور پذیر ہونا انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ جمل اور صفین خوارج کا رونما ہونا واقعہ حرہ قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے جھوٹے دعیان نبوت کا ظہور انہی میں مسلمہ کا ذاپ بھی شامل ہے حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا یہ آگ ساتوی ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ امام نبوی رحمت اللہ علیہی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب حرے کے اقب میں آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نہ اہل لوگوں کو دی جائیں گی جو انہیں کما حق کہو نبا نہیں سکیں گے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائیں گے علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے زدہ عام ہونا سودی لیندین پھیل جانا ہر سمت آلات موسقی عام ہونا شراب پینے کی کسرت بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی مطابق لونڈی اپنی مالکین کو جرم دے گی اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں تاہم ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برطاو کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ احانت اور گالم گلوچ والا برطاو کرتا ہے قتل عام ہونا زلزلے کسرت سے آنا زمین دھسنے چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا خواتین کا باریک اور تنگ لپاس پہننا مومن کو سچے خواب آنا جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز اور شاداب ہونا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتے کرنا رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ قسطنطنیہ فتح ہونا چند قیامت کی بڑی نشانیاں ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حزیفہ بن عسید رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بیان کی ہے جو کے دس علامات ہیں دجال قیصہ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا یاجوز ماجوز کا ظہور پذیر ہونا تین لگوں پر زمین ہسنا پہلا مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرہ عرب میں دھوہ نکلنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک جاندار کا رونما ہونا آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی ایک کے رونما ہونے کے بعد دوسری اس کے فوراً بات ظاہر ہوگی صحیح مسلم میں سیدنا حزیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لوگے تو آپ نے ذکر کیا دھوئے کا درجال کا زمین کے جانور کا سورج کے مغرب سے نکلنے کا عیسی بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا یاجوز ماجوز کے رنما ہونے کا تین جگہ زمین کا دھسنا ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرہ عرب میں اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہاگتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی اور ایسی کوئی سریح نس نہیں ہے جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو اس ترتیب کو مختلف نصوص سے نکالا گیا ہے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا قیامت کی بڑی نشانیہ ترتیب کے ساتھ علماء ہوں گی تو انہوں نے جواب دیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے جبکہ کچھ ترتیب کے بغیر ہیں ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے چنانچہ جو نشانیہ ترتیب میں ہیں وہ تین ہیں عیسی بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا یاجوز ماجوز اور دجال ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال زہور پذیر ہوگا اور پھر عیسی بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر یاجوز ماجوز رونما ہوں گے علامہ صفارین رحمہ اللہ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں اس کی ترتیب ذکر کی ہے تاہم اس ترتیب میں اسے کچھ حصہ ایسا ہے جس پر اتمنان قلب ہوتا ہے لیکن کچھ پر قلب اتمنان نہیں ہوتا یہ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کے علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں جیسے ہی یہ رونما ہوں گی تو قیامت بلکل قریب ہوں گی اللہ تعالی نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیح ہو جائے آج کے لیے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے قیامت کے بعد جو حساب کتاب ہونا ہے اس کی تیاری کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے